در سے سارے جیلوں میں ڈنڈے سوٹے مارکن کو رکھا ہے ان کے لوگوں کو جو زم کیا لوگوں کو وہ دکھانا چاہیے میرا تو دل ہے یہ ویڈیوز چلانی چاہیے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور جو قیدی ہیں ان کی تصویریں لگانی چاہیے شہر میں کہ یہ دکھیں یہ لوگ ہیں سارا ملک قید ہوا ہے اس وقت چھ مہم یہ خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ خان صاحب کی کان میں انفیکشن ہے اور سر میں شدید درد ہے آپ کو لگتا ہے کیا ان خبروں میں کوئی حقیقت ہے یا پینک کرنے کے لیے اس طرح خطے ہیں ان کے کان میں تو تکلیف تھی لیکن جب نہ ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں نہ کوئی اور اور نہ یہ خود جو اندر ہیں وہ انہوں نے سب لوگ تبدیل کر کے اپنی طرح ایک ظالم کہتے ہیں آپ سوچ ہی نہیں سکتے جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں آج تک آپ مجھے بتانا کہ کسی اور سیاسی قیدی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا آپ کسی کی آپ سب کے نکالے ریکارڈ کے جو قید میں گئے تھے اتنے لوگ گئے ہیں انہوں نے آج تک ان کے ساتھ ہوا ان کو کھانے سے لے کے ان کی مہمان نوازی سے لے کے میں نے تصویریں دیکھی ہیں کہ وہ لوگ سپریٹینڈن کے کمرے میں بیٹھ کے دعوتیں ہو رہی ہیں لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں خان صاحب کو انہوں نے ایک مجرم کی طرح رکھا ہوئے جبکہ وہ مجرم نہیں ہے ان پر کوئی ثابت نہیں ہوئی چیز ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کیا سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں کسی کیس میں ثابت نہیں کر سکے اور یہ ان کو جیل میں رکھے بیٹھے ہیں اس پہ میرا تو دل ہے کہ بہت بڑا اتجاج ہونا چاہیے اور ہر شہر میں ہونا چاہیے اور جب ان کے آئین ہیں یہ باہر سے جو آ رہے ہیں موزز مہمان ان کے سامنے ہونا چاہیے ان کو دکھانا چاہیے ان کی ویڈیوز چلانی چاہیے کہیں نہ کہ ان کی تصویریں لگائیں کہ قیدی سارے بچے بڑے عورتیں سب انہوں نے جیلوں میں ڈالی ہیں نہ ان کی عمر ہے چھوٹے بچے چودہ چودہ سال کے پکڑے میں ہیں یہ سب بتائیں کہ جی ہو رہا ہے جو ملک میں ہمارے ہو رہا ہے اس سے بڑا ظلم شاید ہی کبھی پہلے ہوا تھا یہ پہلی دفاع جہاں تک یہ پہنچے ہیں اور یہ دیکھنا آپ یہ جو بڑی کانفرنس ہو رہی ہے نا یہ بھی فیل ہوئے گی ان کی وہ بھی نہیں کامیاب ہوئے گی آپ ان کا کچھ نہیں کامیاب ہوگا یہ اب تک کسی کام میں کامیاب نہیں ہوئے انشاءاللہ یہ نہیں ہوں گے اور فکر صرف خان صاحب کی ہے ان کی زندگی کی ہے ان کی صحت کی ہے اور کیونکہ یہ جو بھی اندر کر رہے ہوں گے یہ کبھی اچھا نہیں کر سکتے ہیں ان کا رویہ ان کے ساتھ بہت خراب تھا انہوں نے خان صاحب کے ساتھ بڑا غلط رویہ رکھے جیل میں وہ جو پولیس والے ہیں ان کی بڑی بتمیزیاں کرتے رہے ہیں تو یہ بس فرق کیا ہے کہ خان صاحب وہ سیاسی قیدی نہیں ہے کیونکہ یہ جو ان کے مجرم جن کو یہ لے کے گئے تھے پہلے جیلوں میں ان کو پتہ وہ مجرم تھے انہوں نے پیسہ بھی کھایا تھا ملک تباہ بھی کیا اور لوٹا بھی ہوا ہے اور یہ خان صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا خان صاحب نے اس ملک کو شعور دیا لوگوں کی فکر کری اس ملک کو چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ہی ملک کھڑا ہو جائے لیکن ان کی یہ اتنے لوگ اس کے خلاف چلنے والے ہیں اور ان کا خیال ہے یہ ایک جو یہ کریں گے کونسی کانفرنس ہو رہی شنگائی کانفرنس ہے اس سے تو پاکستان شنگائی بن جائے گا نا یہ سامباز شنگائی اب یہ جتنا ایریا بن رہا ہے نا وہ شنگائی میں بن رہا ہے باقی جو ہو رہا ہے وہ نہیں پتا کہ لوگ جیلوں میں ہیں اور کتی بری حالت میں بچے انہوں نے پکڑے ہوئے چھوڑے نہیں ہیں لاہور کی جیلیں بھری ہوئی ہیں میرا کہل ہے پاکستان کی ہر جیل بھرت دی ہے انہوں نے اور یہ اوپر سے یہ شنگائی بنا رہے ہیں کچھ نہیں بنے گا آپ یہ دیکھئے گا سب فیل ہوئے گا ان کی یہ جتنا کچھ کر لیں یہ ہر چیز ان کی کامیاب نہیں ہوگی آپ دیکھئے گا شکریہ یہ بتائے گا کہ بظاہر آپ شکریہ لڑکہ ہمیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو شنگائی کامس میں صرف انہوں نے پریشن بھی کریٹ کیا جا رہا ہے سختیں نہیں بہتنی ہیں اور آپ چاہ رہی ہیں کہ اس وقت پروٹیسٹ بھی ہوا ہونا جو ہے احتجاج دیکھیں احتجاج احتجاج ہونا چاہیے تو اگر آپ کو پھر آپ کی تلی بھی معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے گرفتار کر لی جاتے ہیں تو اس معاملے کو کون دیکھے گا کیا فرق پڑ جا گئے یہ کریں گے گرفتار دیکھیں یہ بستر لوگ ہیں یہ ان کو پتہ ہے مجھے کیوں گرفتار کریں گے میں بول بھی نہیں سکتی اس ملک میں یا تو یہ نظام کریں کہ آپ بولیں گے تو آپ کو پکڑ دیں گے وہ اعلان کر دیں کہ بولنا بھی بند ہے ہر چیز بند کر دیں میں بول رہی ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے میرا دکھ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بولنا بھی بند کر دیں گے کیونکہ اصل میں انہوں نے ساری چیزیں پیسوں سے سودے کی ہیں یہ جیلوں میں جاتے ہیں وہاں پیسہ کھلاتے ہیں ہر جگہ میں کہتی کوئی نظام انہوں نے سب تباہ و برباد ہو گیا چاہیے جیل کا نظام ہے چاہیے یہاں جا ہم کھڑے ہیں ادھر بھی کوئی دیکھے کیا سنا ہمیں بتاتے ہیں ہمیں جاج صاحب کو بتانا چاہیئے تھا ہمیں بتا دے تھے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دی آپ کو پتہ ہے ہم کسی چیز کے خلاف نہیں گئے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ملک یا ادارے کے خلاف ہوئے کسی چیز پہ نہیں کیا لیکن پھر بھی انہوں نے پکڑا بھی ہے پہلے میرے بھائی کو بغیر وجہ کے کوئی وجہ نہیں گیا آج تک کتنے انہوں نے بے مقصد کیسز کیے بےہودہ کیسز کیے لیکن کسی کا نتیجہ نہیں نکلا اب انہوں نے ان کو بند کر دیا اور ان سے ملاقات بند کر دی کبھی آپ میرا خیال ہے کہ جیل بندی خان صاحب کی ملاقات بند کرنے کے لئے ہوئی ہے تاکہ وہ نہ وہاں سے کچھ بتا سکے نہ سن سکے نہ پتا چلے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے ان سے ان کو دیکھیں یہ اللہ کی یہ سوچ نہیں ہے کہ یہ اللہ بھی ہے جب اللہ کی پکڑ آئے گی انشاءاللہ ہماری دل سے میں بدوانی دیری میرے دل میں تکلیف ہو رہی ہے وہ اللہ جانتے ہیں اور انشاءاللہ ہوگی اور ان ماں کے بھی ہوگی جن کے بچے سب جیلوں میں بند ہیں جن کے بچوں کو انہوں نے مار ہے ظلم کی ہے ان کی بھی ہوگی اور ابھی تک بند ہیں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا لوگ گھروں میں دعائیں بھی کر رہے ہیں میں تو بدوانی کرتی لیکن لوگ لوگ بدوائیں بھی کرتے ہیں میں ان کو روکتی ہوں بدوان ہمارا کام نہیں ہے اللہ خود فیصلہ کر لے گا لیکن اللہ ضرور دیکھ رہے ہیں انہوں نے بہت ظلم کی ہے عمران خان ایک واحد آدمی ہے آپ یہاں کھڑا کر لیں پوری سارے کو کھڑا کر کے بتائیں ان سب میں کون کس کا قد بڑھا ہے تو وہ ایک ہی آدمی ہے پاکستان میں عمران خان ہے بس نورین نیادی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے آپ لوگوں کی مولاقات نہیں اور لیکن آپ کے وزیرعالہ جو ٹی پی کے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں وہ بھی دیں نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں پاورز کی جنن کسی کے پاس ہے آپ یہ نہ کہیں پاور ہے ان کے پاس ان کو ادھر سے اٹھاؤ ادھر پھینک ادھر سے کر کوئی پاور نہیں ہے کسی کے پاس آپ کو پتہ ہے آپ سب جانتے ہیں اگر وزیرعالہ کی پی کے پاس پاور ہوتی وہ خان صاحب کو لے کے کی پی کے چلنے جاتے ہیں نہیں کر سکتے یہ ان کی مرضی ہے جب انہوں نے وہ جلسہ بند کروانا تھا تو صبح کو سات بجے بھی جل کھل گی رات کے بعد جیل کھل جاتی ہے اب اگر میری ملاقات کروانی ہے میں کیا کر لوں گی وہاں دس آدمی بیٹھے ہوتے ہیں پولیس کے میں نے کیا کرنا تھا میں نے خیریت دیکھنے جانا تھا یہ ان میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ بھی کروا سکے کیا خود شاہد ہو سکتے ہیں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں لیکن گردش کی تو میں نہیں سمجھتی گردش والی بھی یہ خود گردش کرواتے ہیں تاکہ آپ اور ڈریں لیکن ان کو بھی پتا ہے ان میں اتنی جرت نہیں ہے یہ خان صاحب کے ساتھ کچھ کریں گے ان کو پتا ہے پھر یہ دنیا ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گے یہ نہیں رہیں گے یہ خان صاحب کے ساتھ سوچے بھی نہ کرنے کا ابھی تو اللہ نے ان کو پکڑا تھا جب گولیاں لگی تب بھی بچ گئے پہلے ہیلیکاپٹر کا کیا بچ گئے یہ اللہ بچا رہے ہیں لیکن اگر اب کچھ ان کا خیال ہے یہ جیل میں بٹھا کے کر لیں گے تو نہ ان کے پولیس بچے گی تو نہ یہ خود بچیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے